دو ہزار بائیس میں پنجاب پولیس کے بیس فرزند فرض کی راہ میں قربان ہوئے پولیس کے جوانوں نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس پی آر یو چونگ نے شہری سے نوصر بازی کی واردات کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا اور کینٹ ٹرائول پنڈی پولیس نے نوکری کا جانسہ دے کر شہریوں کو لوٹنے والا دھوکے باز گرفتار کر لیا ملزم خود کو عالی حکومتی شخصیات کا پی ایس اور پروٹوکول آفیسر زاہر کرتا تھا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبروں کو سال دوہزار بائیس میں پنجاب پولیس کے بیس فرزند فرض کی راہ میں قربان ہوئے پولیس کے جوانوں نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان نے دورانے ڈیوٹی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شہدہ کو شاندار خراج تحسین پیش کیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے اپنے لہو سے قوم کے محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھی ہے پولیس کے بہادر سپوتوں نے ہمیشہ فرض کو اپنی زندگیوں پر فوقیت دی ہے تمام تر شہادتوں کے باوجود پنجاب پولیس فورس کا مرال بلند ہے محق میں پولیس اپنے شہدہ کے خاندانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اب تک پنجاب پولیس کے مجموعی طور پر ایک ہزار پانسو نوے افسران اور اہلکار دورانے ڈیوٹی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر چکے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس پی آر یو چونگ نے شہری سے نوصر باسی کی وارتات کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے شہری وحید کو بیرون ملک مقیم کزن کی جھوٹی گرفتاری کی تلا دی اور رہا کرانے کے عوض ایک لاکھ روپے فاروق آباد میں لیے جبکہ مزید ڈیر لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا گینگ کا سربراہ متاثرہ فیملی کا قریبی جانے والا اور ریکارڈ یافتہ بھی ہے مزید رقم کے مطالبے پر اہل خانہ نے پولیس ایمرجنسی ون فائف پر کال کی جس پر ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا انویسٹیکیشن پولیس لاہور نے سال دو ہزار بائس میں ایک لاکھ تریپن ہزار اکسو انتیس ملزمان گرفتار کیے گرفتار ملزمان سے پانچ ارب چوالیس کروڑ بتیس لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو اسی روپے مالیت کی ریکاوری کی گئی ہے انویسٹیکیشن پولیس لاہور نے سال دو ہزار بائس کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اثر اسماعیل نے ونگ کی روان سال کی کارکردگی پر اظہار اتمنان کیا انویسٹیکیشن پولیس نے روان سال ایک لاکھ چھالیس ہزار تین سو چھبیس مقدمات کے چلان عدالتوں میں پیش کیے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن کے مطابق سال دو ہزار بائس میں خطرناک ملزمان سمیت کل ایک لاکھ تریپن ہزار اکسو انتیس ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے پانچ ارب چھالیس کروڑ بتیس لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو اسی روپے مالیت کی برامدگی بھی کی گئی ڈی آئی جی انویسٹیکیشن نے مزید بتایا کہ نوسب ہتر گینکس کے دو ہزار تین سو تراسی ممبران کو گرفتار کر کے ان سے اکیاسی کروڑ بائس لاکھ بیس ہزار آٹھ سو اکانوے روپے مالیت کی رکوری ہوئی ہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اتھر اسماعیل نے سال دو ہزار تین میں اس عظم کا عیادہ کیا کہ ونگ میں تفتیشی افسران اور گاڑیوں کی کمی کو پورا کر کے انویسٹیکیشن ونگ کو مزید فعال بنایا جائے گا ایکینٹ ٹریولپنڈی پولیس نے نوکری کا جھانسہ دے کر شہریوں کو لوٹے والا دھوکے باز گرفتار کر لیا ہے ملزم خود کو عالی حکومتی شخصیات کا پی ایس اور پروٹیکال افسر ظاہر کرتا تھا ملزم بوگس کالوں پر بڑے افسران سے بات چیت ظاہر کر کے شہریوں کو اپنے چنگل میں فساتا تھا ملزم کی شناک چہدری شہباز کے نام سے ہوئی ہے ملزم نے چودہ سو مردوں اور پانسو خواتین کو دھوکہ دہی سے لوٹنے کا انکشاف کیا ہے ملزم نوکری دلانے اور مختلف سرکاری کاموں کے لیے رقم وصول کرتا اور بعد ازاں نمبر بلوک کر کے رابطہ ختم کر دیتا تھا ملزم نے دھوکہ دینے کے لیے جالی کارڈ اور جالی انٹرویوز کی ویڈیوز بھی بنا رکھی تھی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے پی ای سی ڈوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجرز